اپنی شخصیت کو کبھی بھی ان تین چیزوں کے تابعے نہ بنائیں دولت، لوگ اور ماضی کے تجربات باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنے کے برابر ہوتا ہے ایک عورت کے لیے بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس آدمی کو نکال دیں جو آنسو اور تکلیف کا باعث بن رہا ہو بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں پیار کرنے والا آپ کے ماضی کو قبول کرتا ہے آپ کے حال کی حمایت کرتا ہے اور آپ کے مستقبل کی حوصلہ افضائی کرتا ہے رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں عورت کی دو آتنیں مرد کو بہت پسند ہے نمبر ایک مرد کو غصے میں دیکھ کر عورت کا خاموش ہو جانا نمبر دو کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے مرد سے مشورہ کر لینا بد نصیب ہے وہ عورت جو کسی غیر کو متوجہ کرنے کے لیے بے پردہ ہوتی ہے دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے سے ہوں ہر وہ فرد اپنا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو جو مرد اپنی عورت کے ساتھ سچا نہیں ہوتا اس میں تین عادات لازمی ہوتی ہیں وہ عورت سے پیسے نکلوائے گا اس کو عزت نہیں دے گا اور اس کی ہر چیز پر تنقید کرے گا میاں بیوی کی تین چیزیں گھر میں غربت لاتی ہیں پہلی عادت بیوی سے لڑتے رہنا دوسری عادت ہر وقت ہر لمحہ اس کے ساتھ تلخ لہجہ اختیار کرنا دیسری عادت شیطان کو رازی کرنا وہ یہ کہ بیوی کو مارنا پیٹنا یہ تو رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو رازی کرنا ہے وہ عورت دنیا کی سمجھدار عورت ہوتی ہے جو زبان درازی کی بجائے خاموشی سے لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہے سچی محبت ہی مشکل میں ساتھ دیتی ہے ہاتھ وہی چھوڑ جاتے ہیں جو نبھانے کے قابل نہیں ہوتے جب بے وفائی ثابت ہو جائے تو انتظار خود پا خود ختم ہو جاتا ہے ہستے وقت جس انسان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں وہ کامیاب ترین انسان ہے اگر کسی شخص سے باتیں کرتے کرتے آپ کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے تو کافی حد تک ممکن ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے اگر آپ کی آنکھ رات کو بار بار کھلتی ہے تو آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں مردوں اور عورتوں کے جذبات اور احساس ایک دوسرے کے لیے بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن عورت اس کا اضحاد مردوں کی نسبت بہت کم کر پاتی ہے عورت ایک مرد کی محبت میں سب کا بھروسہ توڑ دیتی ہے اور جب مرد کا دل بھر جاتا ہے تو عورت کو اتنا زلیل کرتا ہے کہ وہ پھر کسی پر اعتبار نہیں کرتی اگر عورت کو تم سے محبت ہوگی تو وہ موقع پاتے ہی تنہائی میں تم سے یہ ضرور کہے گی کہ مجھ سے نکاح کرو عورت اس مرد کے لیے تڑپتی ہے جس کا چہرہ اور لہجہ اس کے لیے بدل رہا ہو وہ جس سے پیار کرتی ہے اسے بدلتا نہیں دیکھ سکتی جو عورت مغرور قسم کی ہوتی ہے ایسی عورت جلدی ڈھل جاتی ہے اور ان کی اناف کبھی ختم نہیں ہوتی جو عورت ہر بات پر اپنی مرضی چلاتی ہے ایسی عورت بہت جلد اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور گھر کی باتیں ہر کسی کے ساتھ باہر کرتی ہے جس عورت کی ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا ہو ایسی عورت سارا دن گھر کا کام کرتی ہے اور ریسٹ نہیں کرتی ایسی عورتوں کی ٹانگوں میں اکثر درد رہتا ہے